کہ جن تین نقاط پر پاکستان کو کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر عمل نہیں کیا یا اس کے اوپر عمل کریں وہ تینوں ٹارگیٹڈ نقاط وہ ہیں جو بھارت اٹھاتا رہا ہے انڈیا اور امریکہ کا مجموعی رسوخ بہت زیادہ ہے چینی آپ ایک حد سے زیادہ آپ کی مدد نہیں کرتے بدقسمتی یہ بھی ہے کہ بھارت کی لابنگ اور اس کے ساتھ جو مفادات جڑے میں عالمی و برادری کے وہ ہمیں مار رہے ہیں خاص طور پر یہ تین پوائنٹس آپ پڑھیں تو بڑا ہی افسوسناک ہے کہ صرف بھارت کی وجہ سے ہمیں گری لسٹ میں رکھیں بدقسمتی ہے کہ ہم ہی رہ گئے کہ ڈومو اور کچھ اور کرو کچھ اور دو اور ہم بڑے خوشی خوشی اس بات کو کہتے ہیں ہمارے وزیر خالج نے کل پھر کہا کہ ہم بلیک لسٹ پہ نہیں آئے یہ بھارت کی شکیست ہے پاکیتان اس آسا میں تھا کہ اب کی بار جرور اس کو اپکے گری لسٹ سے باہر نکال دیا جائے گا پر ویسا ہو نہیں پایا پھر تو سب کو پتا ہے پاکیتان اپنی اس ناکامی کا دوست کس پر دیتا بھارت پر دیا بجائی اس کے کہ وہ اپنے گربان میں جھاک کر دیکھے اور آتھنکوادیوں کو سرکشن اور سمرتھن دینا بند کر دے بھارت پر بے وزہ دو ساروپن کرنا اس کی غلط فاہمی ہے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے آتھنکوادیوں کو سرکشن اور سمرتھن دینا کے کار پاکیتان کو پاکیتان بننے کے بعد تیسری بار ایف ایٹی ایف کے گری لسٹ میں رکھا گیا ہے اگر پاکیتان کی یہی حرکتر جائی رہی تو آگے چین بھی اس کی مدد نہیں کر پائے گا اس سمجھ میں کچھ اور چرچہ اس ویڈیو بلوگ کے انتی بھاگ میں کھریں گے اس کے پہلے آئیے سنتے ہیں کہ ایف ایٹی ایف کے اس ریجلٹ کے آنے کے بعد پاکیتان کی میڈیا میں کس پرکار چیک پکار مچا ہوا ہے امید کی جا رہی تھی کہ شاید پاکستان گری لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا مگر فیٹف کے صدر نے یہ اعلان کیا کہ جون تک پاکستان زرے نگرانی ہی رہے گا اب ہمیں اور کیا کرنے کی ضرورت ہے بات یہ طاقت کے دنیا ہے چین کے سوا ملائشیا کے سوا ترکیہ کے سوا آپ کے حمایت کرنے والا تو کوئی نہیں ادھر امریکہ اور انڈیا ہے انڈیا اور امریکہ کا مجموعی رسوخ بہت زیادہ ہے اسرائیل ہے تو چین کے ساتھ آپ کی دوستی ہے اور چینی آپ ایک حد سے زیادہ آپ کی مدد نہیں کرتے ان کا سنگ کیان کا پرابلم ہے کہ جن تین نکات پر پاکستان کو کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر عمل نہیں کیا یا اس کے اوپر عمل کریں وہ تینوں ٹارگیٹڈ نکات وہ ہیں جو بھارت اٹھاتا رہا ہے ان میں سے ایک نکتہ یہ ہے کہ ایسی دہشتگرد تنظیمیں جن کو دہشتگرد اقوام متحدہ نے قرار دیا ہے یا شخصیات ان کے امام پہ آگے کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے خلاف آپ ٹیرن فائننسنگ کے اوپر کام کریں اسی طرح جو دو قراردادے ہیں جن کے تحت حافظ سعید کو بھی دہشتگرد قرار دلوایا تھا بھارت نے ان قراردادوں کا ذکر کیا گیا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو تین نکات ہیں جن کے اوپر پاکستان کو گریلسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ صرف اور صرف بھارت کے انفلونس کی وجہ سے اور بھارت کا جو بہتر اثر و رسوخ ہے اور اس کی جو لابی ہے اس کی وجہ سے کیا گیا ہے تو یہ پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور یہ کہنا کہ ہم جیت گئے ہیں یعنی یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے میرٹ پہ کام کیا ہے لیکن یہ بات اگر آپ ان تین نکات کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ بھارت نے ہمیں اس معاملے پر سفارتی شکست دیا ہے اور ہمیں نکلنا چاہیے تھا میرٹ پہ لیکن بھارت کی بہتر لابینگ کی وجہ سے اور ظاہر ہے بھارت کے ساتھ ان کے مفادات جڑے ہیں آپ دیکھیں فرانس نے ان کے ساتھ کتنی بڑی ایک دفاعی ڈیل کی تھی رفائل تیاروں کی اس کے بعد ہم فرانس کے جو کچھ قوانین تھے ان کے بارے میں یہاں سے سٹیٹمنٹس بھی جاری کرتے رہے تو فرانس بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا ان کے ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا تو یہ سارے فیکٹرز ہیں ہمیں سفارتی سطح پر بھی کرنا چاہیے اس معاملے کو ظاہر ہے کہ اپنی سفارتی پالیسی بھی بہتر کرنے چاہیے اور دوسرا بدقسمتی یہ بھی ہے کہ بھارت کی لابنگ اور اس کے ساتھ جو مفادات جڑے ہیں عالمی برادری کے وہ ہمیں مار رہے ہیں خاص طور پر یہ تین پوائنٹس آپ پڑھیں تو بڑا ہی افسوس ناک ہے کہ صرف بھارت کی وجہ سے ہمیں گریلسٹ میں رکھا بدقسمتی ہے کہ ہم ہی رہ گئے کہ ڈوبو اور کچھ اور کرو کچھ اور دو حل بن مزید اور ہم بڑے خوشی خوشی اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم نے بھارت کو شکست دے دی ہمارے وزیر خانج نے کل پھر کہا کہ ہم بلیک لسٹ پہ نہیں آئے یہ بھارت کی شکست ہے بلیک لسٹ کا معاملہ تو تیر چار مہینے پہلے ختم ہو چکا تھا جب ہم نے آدھے سے زیادہ بھارت پہ کام کر لیا تھا اسی وقت چیئرمن نے نانس کیا تھا کہ انڈیا کے صحافی کے جواب میں کہ اب بلیک لسٹ کا معاملہ ختم ہو چکا وہ آپشن نہیں ہے اور اب ہمارے وزیر خانج اکل کہہ رہے ہیں ہمارے بڑی کامیابی میں سب تو مجھے مائوسی ہوئی ہے ہم نے جو قانسازی کی جو اقتدامات کیے ہم نے بہت سے لوگوں پکڑا جیلوں میں بند کیا ان کی تنظیمیں ان کی وہ تنظیمیں بند کی ہم نے جو خطبندر خلق کے لیے تھی جو جنہوں نے زلزل میں بڑا کام کیا تھا ان کو ہم نے پکڑا بند کیا چلیں بہت اچھا کیا ہم نے اپنا شاید ہم سے کمی یہ رہے گی کہ جو نیشن ایکشن پلان ہے اس پر ہم نے پورا عمل نہیں کیا پورے دل سے عمل نہیں کیا اب وہ کہتے ہیں کہ ٹیر فائننسنگ کا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اور پکڑنے کا مسئلہ ہے جو ہم نے ٹارگیٹڈ فائننشل پلان میں آپ کو بتائیں ان لوگوں کو پکڑنے کا ان پر مقدم چلانے کا ان کو زائن دینے کا مسئلہ ہے یہ پورا کریں آپ اور ٹیر فائننسنگ کو مندی لانڈر ہیں یہ بند کریں مندی لانڈر کے لئے پاکستان نے بہت کچھ کیا بہت کچھ کیا آپ نے لوگوں کو خراب کیا آپ نے لوگ کو بدنام کیا آپ نے ملک کو بدنام کیا اور ہاتھ میں آپ کے پھر وہ جا رہا ہے کہ اپریل میں اجلاس ہونا ہے اس پر غور کر لیتے اپریل میں اجلاس پر غور نہیں کریں گے اب وہ جون میں غور کریں گے آپ کو چار مینے کے بعد غور کریں گے تو مطلب بہت ہوا کہ ذاتی مچلکیں اور دالتی مچلکوں پر ہمیں پر ریا کر دیا گیا ہے اور پھر ہم کہیں گے کہ ہم بھارت کو ناکام بنا کر آ گئے ہیں اور سیاہ لس سے باہر ہیں تو یہ تو ایک چیز بازے ہے کہ آپ جب اتنا زیادہ کام کر چکے اور اس کے بعد بھی آپ کو گریلس سے نہیں نکانا تو دو تین چیزیں ٹارگٹ ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ بھارت نے وہ لوگ جو ایڈنٹیفائی کیوئے جن کو وہ کہتا ہے کہ جی وہ لشکر طیبہ میں تھے جیش محمد میں تھے فناہ میں تھے وہ میں تھے اس میں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ کا بھی بھی نام باقی ہو اور پریشر یہ آ رہا ہو کہ جن کے خلاف کچھ نہیں کیا گیا اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قوانین بنا لیے لیکن ایمپلیمنٹیشن کا میکنزم واضح نہیں ہے کہ اس کو کیسے کرنے کیونکہ ابھی تک ابھی تک اس میکنزم کی اپلیکیشن یا اس کا گراؤنٹ پہ کوئی ہمیں لیاوٹ نظر نہیں آ رہا پرانہ سسٹم تقریباً چلی رہا ہے اسی طرح بھارت کے 44 بینکس کے اوپر الزام آیا اور ایک بلین ڈالر سے زیادہ کی منی ڈانٹنگ تھی اور یہ پاکستان نے نہیں بتایا تھا یہ فانانچل انٹیلجنس یونٹس نے باہر سے یہ انڈیکیٹ کیا تھا تو اس کا ذکر نہیں ہے وہ ہماری بھی کمزوری ہے کہ ہم نے یہ کبھی نہیں اٹھایا لیکن ہو سکتا ہے ہمارے اٹھانے کے باوجود یہ معاملہ آگے نہ چلتا تو ایک تعداد تو نظر آتا ہے تو صحیح ہے کہ ہم بلیک لسٹ نہیں ہوں گے چین، قطر، ملیجیا یہ ممالک ہمارا چین، ٹرکی، ملیجیا یہ ممالک ہمارا ساتھ دے رہے ہیں وہاں پر اور اس کے علاوہ دیگر جو ایسی ٹی ایس میں ممبران ہیں ان کی شاید ہمیں اس طرح سے حمایت حاصل نہیں ہے یہ کہنا غلط ہے حقیقت پسند آنا جو بات ہے وہ یہی ہے کہ شاید آئندہ آنے والے مان میں بھی ان کی حمایت ہمیں نہ مل پائے جیسے کہ ابھی تک بھی نہیں مل پائی ہے یہ ظاہر ہے پرسپشن پاکستان کی طرف سے ہمیشہ دیا جاتا ہے کہ ہم ریلسٹ سے نکلنے والے ہیں یہ ظاہر ہے مجھے لگتا ہے یہ صرف ایک پبلک سینٹیمنٹ کے لیے یہ ایک بات ہوتی ہے اصل میں حقیقتا ہم شاید گریلسٹ سے یہ جو ایکسپیکٹیشن غلط ہے کہ ہم نکل جائیں گے کیونکہ ہم نے اولدو کیا بہت کچھ ہے لیکن وہ ووٹس ہمارے پاس نہیں ہیں پہلی بات یہ دوسری بات یہ ہمیں تھوڑا خود بھی دیکھنا چاہیے کہ کتنی چیزوں میں صداقت ہے ان کی طرف سے اگر جو ہر بات آپ کو کہی جا رہی ہے میں مانتی ہوں ہمارے معاشی طور پر بہت ہماری تنگیہ ہیں اور اس وجہ سے ہمیں ابائیٹ کرنا پڑتا ہے ان طرح کی چیزوں پر پھر اگر FTS میں گریلسٹنگ آتی ہے تو IMF وغیرہ دیگر جو جتنی یہ لینڈنگ ایجنسیز ہیں یہ ہمارے لئے مزید مشکلات کھڑی کر دیتی ہیں بلکہ اس مرتبہ تو IMF نے کلیر آپ کو کہا تھا کہ FTS کی شرائط کے ساتھ ہی ہم اپنی چیزوں کو منسلک رکھیں گے when talking about Pakistan تو یہ تو باتیں پہلے بھی IMF آپ کو کر چکا ہے تو ہمارے لئے مشکلات ہیں I know this لیکن مجھے لگتا ہے ہمیں اپنے ڈپلومیٹک لیے ہمارے کارڈز بہتر کھیلنے چاہیئے ان کو کچھ باتیں بابر کرانا بہت ضروری ہے Pakistan کو AFTF دوارہ کل چالیس نردیس دیئے گئے تھے پر ابھی تک کبل پچیس بندوں پر ہی Pakistan کاروائی کر پایا ہے پیسوئی پھیک گروپ سنتوشت نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ Pakistan پہلی بار AFTF کے گریلیسٹ میں آیا ہے اس کے پروبھی 2012 پندرہ میں وہ گریلیسٹ میں رہ چکا ہے پاکیتان کے پردھان منتری اپنے دیش کی جنتہ کو دیا آسواسن دے رہے تھے کہ پاکیتان گریلیسٹ سے باہر نکل جائے گا لیکن ہوا اس کا اُلٹا پہلے پاکیتان AFTF کے سامانی نیرکشن کے ادھین تھا اب وہ بیسیش نیرکشن کے ادھین ہو گیا ہے گریلیسٹ سے باہر نکلنے کے لیے کم سے کم 12 بھوٹ سدس دیشوں کو چاہیے پاکیتان کو چین تیرکی ملیسیا کو ملا کر کیول 3 بھوٹی ہیں بھارت AFTF کے 49 سدس دیشوں میں سامیل ہے اس لیے گریلیسٹ میں بنے رہنے کا ٹھکرا پاکیتان بھارت کے سر پر بھوڑتا ہے اچھا یہ ہوتا کہ پاکیتان اپنے چرمپنثیوں کو سمرتھن دینے کی نیتی کو چھوڑ کر اپنے بھکاس پر دھیان دیتا تو AFTF کی کوئی سمسیا ہی نہیں رہتی ہم کے بھل آسا ہی کر سکتے ہیں کرنا تو پاکیتان کو یہ ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو خرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تکھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہن جائے دھنیواد جائے